پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں پینٹ شرٹ میں نماز تو ہو جاتی ہے آپ کی لیکن شاید پچھلی سر والے کی نہ ہو بھونی دن کل بڑی گاہل میں تو کوئی کیا میں حیران ہوں اس دن ایک بوڑھے بزرگ تھے پھاتہ نہیں کسی اور مسلک کیا ہیں ہمارے محلے میں ہیں میں قدر کرتا ہوں ٹھیک آپ کا مسلک کچھ اور ہے لیکن بزرگ ہونے کے لاتے ہم قدر کرتے ہیں سفیدریش ہے میں نے کبھی ان کو نہیں چھڑا اور جب بھی میں گزروں محلے میں تو دور سے کہتے ہیں یا علی مشکل کشا علی حید تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے سیدنا علیو المرتضی کو اللہ پاک اور بلندی آتا فرمائے ہم کون سے حضرت علیو المرتضی کے نام سے چڑھتے ہیں میں نے کبھی کچھ نہیں کہا سال ہا سال گزر گئے کچھ دنوں پہلے میں گھر میں تھا تو میرے بچوں نے کہا کہ ابو ہمیں دیسی انڈے چاہیے تو ہمارے جو دودھ والے ہیں وہاں ملک کلام شبیر صاحب ان کے پاس دیسی انڈے تھے تو میں نے بچوں کہا اس سارے چلے میرے ساتھ میرے بچے گئے ہم دودھ والے کے پاس جا کے ٹھہر گئے وہ بزرگ سے اتفاق وہ بھی پیچھے سے آ رہے تھے اور وہی حیدر حیدر وہ کہہ رہے تھے اچھی بات ہے حضرت علی کا نام لینے ہمیں کہہ اسے کوئی لینہ دینا اب مجھے چھیڑنے لگے مجھے کہتے ہیں مولوی جی تو اسی لمبے اور چولا پایا ہویا ہے ایک ہفتے کی ڈیٹ ہفتے کی ابھی ریسنڈ نہیں تازی تازی بات ہے آپ نے لمبا کمیز پہنی ہوئی ہے لمبی میں نے کہا جی ہاں کیوں آپ بھنگ پیتے ہو میں بہت حران ہوا لمبی کمیز سے بھنگ کا کیا تعلق میں نے کہا چاچا جان کیا مطلب اس نے کمیز چھوٹی پہنی ہوئی تھی اپنی ترتیب پہ میں نے کہا چاچا جان میں تو بھنگ نہیں پیتا کہتے ہیں نہیں جو بھنگ پیتا ہے کمیز اس کی لمبی ہوتی ہے تو اس لئے تم بھنگی ہو پھر بھی میں نے گزارہ کیا بھوڑا آدمی میں کیا باس کروں میں نے کہا چاچا جان چلو اسی بھنگی سہی چلو ہم بھنگ پیتے ہیں ٹھیک ہوگی ختم بات تو فینل ہو جائے گی لیکن اس بندے کو پھر بھی آرام نہ آئے بعض بندوں کو شوق ہوتا ہے نہیں ریپلائے آئے میں چاہ رہا تھا میں موہ نہ لگوں میری بچے بھی سن رہے ہیں ملک صاحب باقی سب کے موہ خراب ہو گئے کہ ہمارے مولی صاحب کو ایسے کہا لیکن میں نے سب کو کہا بھوڑے آدمی تھے پھر مجھے کہا لیکن مولی صاحب بھانگ چھوڑ دو اب میں نے کہا جی تین بار ہو گیا تو اب میرے اوپر بھی فرض ہے جواب میں نے کہا بزرگو کمیز آپ کی چھوٹی ہے اور میری لمبی ہے میں نے لمبی اسی لئے پہنی ہے کہ جب میں سجدہ دوں نماز کا صف میں مسجد میں ٹھہر کے تو میری نماز بھی اور پچھلے صف والے کی نماز بھی ہو جائے اسی لئے میں لمبی کمیز پہنی ہے سمجھے میرا دامن اسی لئے لمبائے آگے سے اور پیچھے سے تاکہ جب میں سجدہ دوں تو میری نماز بھی اور پچھلے والے کی بھی ہو جائے آپ کی دامن کی ترتیب چھوٹی ہے ذرا آپ اپنے بارے میں سوچ لیں اوف جو اس بندے کا موڈ آف ہوا ایسے جیسے جیسے قرآن کہتے ہیں کہ بالکل مو ختم ہو اسے کہنے لگا میں نے جلدی جلدی سوڈہ دے میں نے چھتی جانے جلدی سوڈہ دوں میں نے جانے جب جان لے کہ میں نے کہا درہ تو میں گھر پہنچا ہوں تو انجھے مالے والے نے کہا تو اسی گھر پہنچا دیتے ہیں مالے نے شرمیندے نے گھر دے پچھا دے تو بعض چیزیں ایسے ہوتی اس کو کیسے بندہ کہے تو مجبور نہ کریں میں آپ کو پینٹ شلٹ سے منہ نہیں کرتا لیکن آپ وردی میں ہیں مثلا پولیس کی ڈیوٹی ہے یا اداروں کی ڈیوٹی ہے اس وقت تک تو آپ کے پاس گنجائش ہے وہ ان لوزرات نے آپ کو پابند کی ہوئے لیکن اگر آپ ڈیوٹی سے آف ہیں تو پھر آپ کو شلوار کمیز پہن لینی چاہیے یا اتنا ڈھیل ڈھول ہونا چاہیے کہ اس سے آزائے ستر نظر نہ آئے جو ہمارے مفتیان کرام کا لفظ ہے وہی میں آپ کو بڑے آسان